جلال خدا باپ خدا بیچے اور خدا پاک روکہ ہو آج چوبیس اپریل ہے تو آج سے پچیس سال پہلے لیونگ برانچ چرچ کو شروع کیا گیا اور اس کے ساتھ مجھے بھی کہانت کی خدمت کے لیے مقصود کیا گیا تو آج خدا کے فضل سے اور آپ کی دعاوں سے پچیس سال پورے ہو گئے ہیں سلور جبلی ہیں تو میں اس سلور جبلی کے موقع پر لیونگ برانچ منسٹری کے ہر فرد و بشر کو اور دیگر تمام سیحی بین بائیوں کو مبارک بات پیش کرتا ہوں میری طرح سے بورڈ کی طرح سے آپ سب کو اس سلور جبلی کے موقع پر بہت بہت مبارک ہو عرصے پچیس سال پہلے خدا کے خادم پاسٹر سوین لیونگ نے لیونگ برانچ چرچ کو شروع کیا اور مجھے اس خدمت کے لیے مقصود کیا گیا ایک برامدیہ سے اس کام کو شروع کیا گیا تو خدا کے فضل سے آج اس کی بہت سارے شاکھیں بان چکی ہیں تقریباً سار کے قریب شاکھیں پاکستان کے مطلب حصوں میں اور بیرون ملک بھی قائم ہو چکی ہیں ان سب کے لیے میں خدا کا شکریہ دا کرتا ہوں اور بالخصوص وہ رویہ جو منسی کا ہے کہ روحوں کو بچانا اور جتنا اور خدا کی بادشاہت میں داخل کرنا لیونگ برانچ منسی اس پر خدا کے فضل سے کام کر رہی ہے اور ان پچیس سالوں میں بہت سارے لوگوں نے خدا کو جانا اسمان کی بادشاہی کے وارث بنے اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے وارٹر بیپٹیزم لیے بولی سپرٹ بیپٹیزم ہوئے بہت سارے خادم بہت سارے لیڈر خدا کی خدمت کے لیے سامنے آئے جن کو مخصوص کیا گیا اس بات کے لیے بھی میں خدا کا شکریہ دا کرتا ہوں اور بالکل اسی منسی کے نیچے ہم نے خدا کے بڑے ہی فضل کو دیکھا ہے ہم نے وینجلیزم کو دیکھا ہے اور بالکل اس جو خدا نے ہم سب کو ایک رویہ دے رکھا ہے اٹوٹ بندن کے حوالے سے اس کے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے بہت سارے جوڑوں کو رسٹور کی ہے اس کے ساتھ ساتھ اینویل تھنس گیمنگ ہے اور لیونگ برانچ بائیبل کالج ہے انکانٹر ہے خدا کے ساتھ اور وینجلیزم ہے ازر نیشن میں تو خدا کے فضل سے ہم سب اس پر کام کر رہے ہیں خدا مجھے اور سارے ساتھیوں کو استعمال کر رہے ہیں اور سب سے بڑھ کر میں شکریہ دا کرتا ہوں کہ ان پچیس سالوں میں خدا نے اپنے جلالی ہاتھ کو بڑھائے رکھا ہے مشکلات بھی آئی ہیں چیلنج بھی آئے ہیں لیکن خدا نے کسی جگہ پر بھی ہمیں شرمندہ نہیں ہونے دیا ہے خدا کا فضل ہے اور اس کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں کہ لیونگ برانچ پر یہ فضل ہے کہ خدا نے اچھے رہانی بیٹے اماندار بیٹے ہمیں ادا کیے ہیں جو کہ ایک سینئر وہ نے کہناتے سے عزت بھی کرتے ہیں حکم بھی مانتے ہیں اور خدا کا کام بھی کرتے ہیں اور کربانی بھی دیتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو سب سے بڑا فضل ہے لیونگ برانچ پرنسی کے اندر کہ یہ اپنے سینئرز کو اب بے کرتے ہیں خدا سے محبت کرتے ہیں کربانیاں دیتے ہیں اور آج خدا کے فضل سے جتنا بھی لیونگ برانچ کا سارا سسلہ ہے وہ ہم لوکل سطح پر اسے چلا رہے ہیں چرچ بیلڈنگ بار رہے ہیں نئے خادم بار رہے ہیں نئے لیڈرشپ سامنے آ رہے ہیں یود پر وومنس پر سنڈی سکول پر بہت زیادہ کام ہو رہا ہے تو میں آپ سب کا تمام منسٹی کے فردو بشر کا بزرگوں کا بہنوں بیٹیوں کا بچوں کا تمام خدام کا ان کے خاندانوں کا شکریہ دا کرتا ہوں میں بارک باد بھی پیش کرتا ہوں اور میں ایک لیڈ باسٹر ہونے کے ناتے سے میں لیونگ برانچ منسٹی کے بردو بشر کو آپ کسی بھی جگہ پر ہیں میں خدا باپ خدا بیچے اور خدا رول خدس کے نام سے برکہ دیتا ہوں میں یہ دعا ہے کہ آپ بڑھتے ہی چلے جائیں آپ خدا کی بادشاہت کو بڑھتے چلے جائیں آپ کے مسئلہ سے لوگ گناہوں سے نجات پائیں آپ کے مسئلہ سے لوگ بدروحوں سے بیماریوں سے ازاد ہو نائنٹنگ اور قدرت آپ پر ٹھہریں اور خدا آپ کو ریولیشن دے اور آپ کا ترلہ خدا کے ساتھ پڑھتا چلا جائے اور خدا جیسا آپ کو بنانا چاہتا ہے آپ وہ بیسے ہی بانتے چلے جائیں ایک بار پھر میری طرف سے لیونگ برانچ بورڈ کی طرف سے اور تمام خادموں کی طرف سے آپ سب دیکھ رہے ہیں اور سننے والوں کو اس پچیس سالہ خدمہ پر اس سنور جملی پر پھر سے مبارک بات پیش کرتا ہوں خدا آپ سب کو بڑی برکہ دے اور خدا پاکستان کو بھی برکہ دے پاکستان زندہ با مسیح عظیم جلالی عربہ برکہ نامے آپ سب کو السلام میں شکر گزار ہوں خدا آپ قادرِ مکدی خدا کا لیونگ برانچ برسٹری کے پچیس سالوں کے لیے اور اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں لیونگ برانچ چرچیز جو پاکستان میں ہیں ان کو اور تمام باسمانوں کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اور خاص طور پر پاسٹر سویل نبین کے لیے جو خدا نے سو چکے ہیں انہوں نے پچیس سال پہلے یہ پودا لگایا جو پروان چڑھا پھالدار ہوا اور سایہ دار ہوا اور اس کے وسیلے سے خاندان اور زندگیوں اور ملک پاکستان پر گت پا رہا ہے اور خاص طور پر میں اپنے قائد نیشنل پریزیڈنٹ باسٹر کمروزمان کا بھی شکر گزار ہوں جن کی قیادت میں لیونگ برانچ منسٹری کا یہ کافلہ رمہ دمہ ہے خدا ہمیں محفوظ رکھے اپنے میں قائم رکھے اور ہم سب اس کے جلال کے لیے اور یہ منسٹری اس کے جلال کے لیے اور انجیل کے فروغ کے لیے پروسط کے لیے استعمال بکتے ہیں God bless you all what a great moment this is when we are going to say a big thank you to almighty God to hit the number of 25 years of Living Branch Ministries Pakistan Living Branch church a growing family اور جس طور سے خدا نے اس منسٹری کو نام دیا Living Branch خدا نے ثابت بھی گیا اور یہ چھوٹا سا پودا جو 25 years پہلی لگایا گیا تھا اب ایک تناور درخت کی شکل اختیار کرتا چلا جا رہا ہے Living Branch منسٹریز کی فونڈیشن evangelism discipleship and mentorship رہی ہے اور یہی سبب ہے یہ منسٹریز day by day ہر طور سے ترقی کرتی گئی اور خاص طور پر یہاں جب ہم خدا تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ خدا کا خاص ہاتھ اس منسٹری پر ان تمام سالوں میں بڑا رہا وہاں اس وقت ہم gratitude پیش کرتے ہیں کانگریجولیٹ کہتے ہیں اپنے اگریٹ لیڈر what a گریٹ لیڈر we have in our منسٹری پاسٹر کمرو زما اگریٹ لیڈر with a father heart and with a shepherd heart we salute you بابا جی آپ نے ثابت کیا as a منسٹری لیڈر ہوتے وے کہ خدا نے آپ کو اس خاص خدمت کے لیے بلایا ہے اور آپ کے زیرے سایہ یہ منسٹری خدا کی قدرت کے وسیلہ سے ڈے بائی ڈے بڑھتی جا رہی ہے یہاں میں ان تمام جو ہمارے شروع کے ساتھی ہیں ان کو بھی کانگریجولیٹ کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے بڑی وفاداری کے ساتھ منسٹری کے بیڈ اور گوڈ پیٹس میں وہ بڑی وفاداری کے ساتھ اس منسٹری کا حصہ بنے رہے یہاں میں ان تمام خدا کے خدام جو ہمارے شہر سے تلق رکھتے ہیں اور پورے پاکستان سے مختلف منسٹری سے ان کا تلق ہے منسٹری ہیڈز کا شکو وزاروں جنہوں نے کسی نہ کسی طور سے ہماری اس منسٹری کو سپورٹ کرنے کے لیے اس کو مضبوط کرنے کے لیے وہ استعمال ہوتے رہے ان کے لیے میں خدا کا شکر ادا کرتا میں یہاں ایک خاص بات کو منشن کرنا چاہتا ہوں کہ خدا کا خاص فضل اس منسٹری پر اس لحاظ سے بھی رہا ہے کہ ہر تک سیاست سے خدا نے اس منسٹری کو بچائے رکھا ہے اور اوبیڈینس کا جو روح ہے خاص لیڈرشپ کے اندر رہا ہے اور خاص طور پر جب اگر شروعی کے وقت کو یاد کیا جائے تو بابا جی پاسٹر سمر سوہیل اور مجھے خدا ہم تینوں کو خدا نے اسی طور سے اس ریلیشن میں باندھے رکھا اس منسٹری کو لے کے آگے چلنے کے جب ایک نے کوئی بات کہی تو دوسرے نے اسے سیکنٹ کیا یہ بھی خدا کا خاص فضل ہم پر رہا خدا کا خاص ہاتھ ان سارے سالوں میں لیمو برانچ منسٹری پر بڑا رہا میں اس ایز اسسسٹنٹ پاسٹر سرکنے کا موقع ملا اور ہمارا یہ دور ایسے ہی تھا جیسے موسیٰ اور چشوہ کا دور بابا جی کی قیادت کے زیر سایہ یہ سال میرے لیے بننے کے سال تھی کیونکہ بہت دفعہ ہم خدمت میں کرنے پر زور دیتے ہیں لیکن بننے پر زور نہیں دیتے میں خدا کا شکر گزار ہوں کہ بابا جی کے زیر سایہ رہ کر خاص طور پر خدا نے میری زندگی میں یہ کام کیا اور میری زندگی میں اس طور سے مجھے بلڈ اپ کیا کہ میں ایک اچھا کلیسیائی لیڈر تھی طور پر جو ہیں وہ سامنے منسٹریز کے اچھے اور برے وقت میں بڑے وفاداری کے ساتھ مل کر کام کرتے رہے ان تمام پچیس سالوں میں منسٹریز میں ایسے بھی لمحات آئے جنہیں ہم کمزوری کے لمحات کہہ سکتے ہیں لیکن خدا نے ہمیں گرنے نہیں دیا ٹوٹنے نہیں دیا بکھر نے نہیں دیا بلکہ اس کی محبت نے ہمیشہ ہمیں سمیٹا اور ہمارے ساتھ خدا وفادار رہا یہاں میں اس بات کے لئے بھی خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ لیونگ برانچ منسٹری مسیح کا بدن ہوتے ہوئے اس نے ہر ممکن کوشش کی کہ دوسرے چرچز اور منسٹریز کے ساتھ بھی ہٹ طور سے کھڑی ہو سکے مسیح کے بدن کا عز ہوتے ہوئے یہ بھی اس منسٹری کے لئے ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں اور خاص طور پر اپنے شہر کے ان تمام خدام کا ان سینئر لیڈرز کا اور پورے پاکستان میں سے بھی ایسی سارے خدام کا اور ایسی قیادت کا ہم شکو گزار ہیں جن کی انکراجمنٹ ہمارے ساتھ رہی اور وہ بھی کسی نہ کسی طور سے ہمیں مضبوط کرنے کا وسیلہ بنے رہے ہم ان کے لیے بھی شکو گزار ہیں اور یہاں میں اس وقت خاص طور پر اپنے نیشنل اور انٹرنیشنل فرینڈز کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اس خاص موقع پر جو ہیلپنگ ہینڈز کے طور پر بھی ہمارے ساتھ رہے جہاں جہاں جس طور سے بھی ایسے لوگ ہمارے ساتھ کھڑے ہو سکے ایسے ہاتھ ہمیں سٹرنٹن کرنے کا وسیلہ بنے ہم ان کے لیے بھی خدا کا شکر ادا کرتی آخر میں میں اس وقت خاص طور پر بابا جی کو ریورنٹ پاسٹر کمروز زمان کو جنہوں نے اپنی خد کہانت کے بھی پچیس سال مکمل کیے ہیں اور لیونگ برانچ منسٹریز اگزیکٹی بورڈ کو ان کی فیملیز کو اور تمام پاسٹرز کو لیونگ برانچ چرچ پاسٹرز کو اور تمام لیونگ برانچ چرچ کو کنگریچولیٹ کہتا ہوں اور برکت دیتا ہوں تھا کہ وہ حق طور سے پڑھے اور ترقی کریں اور خدا یسر مسیح کی آمد زانی کے لیے روحوں کو جیتنے کے لیے اور اس کی بادشاہت کو زمین پر قائم کرنے کے لیے اس کا چنا ہوا وسیلہ بنے دے خدا یسر مسیح کی تعریف ہو ان پچیس سالوں کے لیے خوبصورت وقت جو خدا من نے دیا سلور جبلی کے لیے لیونگ برانچ منسٹری کے پچیس سال مکمل ہوئے میں شکر گزار ہوں کہ مجھے یہ توفیق ملی کہ میں اس منسٹری میں اپنے اس آدھے سفر کو پورا کر سکا میں اپنے آپ کو یشوا جنریشن سمجھتا ہوں بزرگوں نے یہ سفر شروع کیا اور میں نے جوائن کیا لیکن اس سے بھی بڑا فضل یہ سمجھتا ہوں کہ موسیٰ ملک مودہ میں داخل نہیں ہو پایا لیکن میرے بزرگ اس نوجوان نسل کے ساتھ پچیس سالوں کے اس سفر میں خدمت سکھائی ہے بلکہ لیونگ برانچ منسٹری نے ہمارے کردار پہ کام کیا ہے اور ہم خادم بنے ہیں ہم لیڈرز بنے ہیں ہم رہنما بنے ہیں میں اس بات کے لیے بھی شکر گزار ہوں کہ میرے لیونگ برانچ کے ساتھ تقریبا بارہ سالوں میں میں نے لیونگ برانچ فیملی کو کانٹینیو گرو کرتے دیکھا ہے جب میں نے جوائن کیا تو اس سلوگن کو مجھے سمجھ نہیں آیا کہ گروئنگ فیملی جو ہمارے لیٹر ہیٹ پر لکھا ہوا تھا لیکن پیسج آف ٹائم میں تقریبا ساڑھے بارہ سالوں میں اپنی ایکسٹینڈ ہوتے ہوئے دیکھ رہی ہیں میں بابا جی کو اپنے روحانی باب پاسٹر سفیر اختر کو سارے اگزیکٹیو بورڈ کو اور تمام برانچز کو کانگریجولیٹ کرتا ہوں اس سلور جبلی کے موقع پر اور میری دعا ہے کہ یہ گروئنگ برانچ چرچ خدا کی بادشاہت رہا ہے آئندہ برسوں میں بھی اس پر رہے اور یہ ہمیشہ خدا کی بادشاہت کو وسط دینے کے لیے سرگر میں عمل رہے گوڈ بلیس یو آل